دوستو جیسا کہ جانتے ہیں کہ امائیم کا اگلا پلان جو ہے گجرات ویدان صفحہ چناؤں ہے اور گجرات ویدان صفحہ چناؤں کی تیاری سواب پر ہے رنیتی تیار کرنے کے لیے بہرشتر سو دین ویسی صاحب کے دشا نردیس انسار وہاں پر ٹیم جو ہے پہنچ کر سروے کر رہا ہے کتنے ویدان صفحہ چناؤں لڑیں گے کیا کریں گے کن پارٹی کے ساتھ گڑوندن ہوگا ان کو لے کر وہ لوگ منتھن کر رہے ہیں گجرات کے پردیس ادیش شابیر کاملی والا بخو بھی وہاں پر نگر چناؤں میں کامیاب ہوا اور اس کے بعد سے ان کا حوصلہ بلند ہے یعنی ویدان صفحہ چناؤں جیتنے کے لیے پورا پڑیاس کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اتر پردیس چناؤں ہارنے کے بعد پوری نگاہیں اب گجرات چناؤں میں ہیں حالانکہ دلی نگر چناؤں اس سے پہلے لڑنا تھا لیکن اسی سال گجرات چناؤں ہے اور گجرات ویدان صفحہ چناؤں اسی وجہ سے وہاں سرکھیوں میں ہے کہ اس سے پہلے وہاں پر نگر چناؤں جیت چکی ہے پارٹی پہلی دفعہ وہاں پر نگر چناؤں میں اپنا قسمت آجمعیا تھا اور اس سے بڑی کامیابی ملا تھا اسی وجہ سے اب گجرات کی باری ہے اور گجرات پر سارے دلوں کا لگاہیں بھی ہیں گجرات چناؤں میں بیشتر سو دین ویسی لگاتار سمپرک میں ہیں کہ گجرات میں ایم آئیم کا کس طرح سے کھاتا کھولے لگاتار کہیں نہ کہیں بیہار چناؤں جیتنے کے بعد دیز فر میں ایم آئیم کافی سرکھیوں میں تھا لیکن اس کے بعد اپتہ پردیش ویدان صفحہ چناؤں ہارنے کے بعد لگاتار بیشتر سو دین ویسی گجرات پر نگاہیں ڈالے ہوئے ہیں گجرات میں اندینوں ایم آئیم کو گڑوندن کر لے کر کافی چرچہ ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ایم آئیم کے ساتھ ساویر کابلی والا کے نتور میں پارٹی کھرا ہوا اور وہاں پر چھوٹو بھائی و ساوا کی پارٹی کے ساتھ گڑوندن ہوا تھا پھلحال اس بار گڑوندن کے چرچے ہیں لیکن اس وقت کہا نہیں جا سکتا کہ چھوٹو بھائی گڑوندن کریں گے یا نہیں کریں گے اس کا خلاصہ اب تک نہیں ہو پایا ہے لیکن پارٹی کے جمعہ دار ہیدر آباد سے لگاتا وہاں پر رنیتی تیار کرنے میں لگے ہیں اس وقت بری خبر آ رہی ہے جہاں پر اتف پردیش ویدھان سبا چناؤ ہارنے کے بعد ایم آئیم نگر چناؤ کے لیے پوری طاقت جھوگ دی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار پھر سے موقع کی تلاس میں ہے کہ ایم آئیم یہ چاہ رہی ہے کہ آنے والے ویدھان سبا چناؤ لوگ سبا چناؤ میں کس طرح سے پارٹی وہاں پر کامیاب ہو اس کے لیے ان کا ایک بہت بڑا موقع ہے نگر چناؤ اور نگر چناؤ کے لیے انہوں نے پوری تیاری کر رہے ہیں پردیش صدیقش شاکت علی اس وقت لگاتار سدستہ بھیان چلا کر لوگوں کو جور رہے ہیں اور پھر سے پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں حالانکہ وہاں پر پردیش کمیٹی میں کھٹ پٹ چل رہا ہے ان کے بہت بھی ایمائیم کے پردیش صدیقش شاکت علی لگاتار جو ہے الگ الگ چینوں کا دورہ کر رنیتی اور ماحول کا تیار کر رہے ہیں تاکہ آنے والے نگر چناؤ میں ایمائیم اتف پردیش سے جادہ سے جادہ سیٹوں پر کامیاب ہو وہیں دلی کی بات کرے ہم تو دلی میں ایمائیم کے پردیش صدیقش کلیم الحفیظ لگاتار سرکھیوں میں ہے حالانکہ انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ دلی میں لگمک ساٹھ سے ستر سیٹوں پر چناؤ لرنے کی تیاری کر رہے ہیں جس کو لے کر انہوں نے کئی ورسوں سے لگاتار پڑیاس ان کا چل دہا ہے حالانکہ دلی میں جو حالات ہیں لگاتار بپکش کا رول ادا کر رہا ہے اور دلی سرکار کو لے گر لگاتار ان کے کاموں کو لے کر آلوچنا بھی کر رہے ہیں حالانکہ اس وقت دلی میں ایک ماہور کریٹ کر رہے ہیں اور دلی میں ایم آئیم کا جو ہے پرچم لہرانے کے لیے پورا جب تو جہت کرنے کے لیے پریاس کر رہے ہیں دلی ویدھان سوا چناؤں سے پہلے وہاں پر نگر چناؤں ہونا ہے اور نگر چناؤں میں لگ بس ساٹھ سے ستر سیٹوں پر لگاتار محنت چاری ہے ان کے بازود بھی ایم آئیم کے پردیسہ دش کلیم الحفیظ الگ الگ جگہوں میں اور ایم آئیم کا کاریالے کھولے ہیں اور جس سے پارٹی کو کافی مضبوطی مل رہی ہے فیلحال آپ کو ہم بتائیں گے اس وقت بیہار میں بیہار میں پردیس کمیٹی کو چھوڑ کر جیلہ استریہ کمیٹی بھنگ ہوا تھا اس کے بعد اب سدستہ بھیان بیہار میں بھی جور پر چل رہا ہے لوگ سوا چناؤں دوہزار چوبی سے ان کی تیاری کو لے کر لگاتار بیہار کے پردیسہ دش افتولی مال لگاتار پریاس کر رہے ہیں لگاتار آپ کو ہم دمیسی نیوز کے مادہم سے اپ ڈیٹ دکھا رہے ہیں پھر نیکس اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ سے ملیں گے تک تک ہمیں اشازت دیجئے خدا حافظ